اسلام علیکم ویورز میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ تمام نئی نوٹیفکیشن آپ تک بربق پوائنٹ سکیں شکریہ ناظرین آج ہمارے پاس بہت بڑی خبر ہے پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے ناظرین آج ایم کیٹس کے حوالے سے بہت بڑی سماعت ہوئی پشاور ہائی کوٹ میں جج بہت گسے سے بھرم ہوئے پی ایم سی کے وکیل کے اوپر اور بہت دہ بھیس ہوئی ناظرین اس تمام ڈیٹیل میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب ناظرین پشاور ہائی کوٹ میں آج ایم کیٹس کے حوالے سے سماعت ہوئی جس میں جج کا یہ صاف صاف کہنا تھا پی ایم سی کے وکیل کو کہ اس دفعہ ایم کیٹس جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کنڈیکٹ کیے گئے بہت سی مشکلات سامنے آ رہی ہیں پی ایم سی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی مشکلات کا حل نکالے طلبات کے فیوچر کے ساتھ مت کھیلے اگر یہی چلتا رہا تو بہت جلد روڈو پہ یہ سوڈنٹ نکل آئیں گے تب اس کا ذمہ دار کون ہوگا ناظرین جسس کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت دنوں سے پی ایم سی کے بہت سے کیسز عدالت میں ہر آئے دن آ رہے ہیں اب عدالت کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بس پی ایم سی کے ہی کیس سنتی رہے اس لیے میں پی ایم سی کو اس چیز کا حکم دیتا ہوں کہ پی ایم سی کو چاہیے کہ وہ سوڈنٹ کے مسئلوں کو حل کرے اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو وہ اپنے گھر جا کے واپس بیٹھ جائے انہیں کوئی ضرورت نہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ سوڈنٹ کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے تو انہیں اپنی آفیسز میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ناظرین جسٹس کا ساتھ ساتھی کہنا تھا کہ ایم کیڈز کے ریکنڈکٹ کے حوالے سے بہت سی سمات میں کر چکا ہوں میں اگر یہ فیصلہ دے دوں کہ ایم کیڈ ریکنڈکٹ کروا دیے جائیں تو اس سے بہت سے مسئلے اور بہت سی مشکلات اور پیدا ہو جائیں گی لہٰذا میں یہ حکم دیتا ہوں کہ ایم کیڈز کے جو آٹ آف سلیبرز جتنے بھی ایم سی کیوز آئے تھے 35 مارکس ہر سٹوڈنٹ کو دیے جائیں تاکہ کل یونیورسٹس میں ایڈمیشن لے سکیں ان کو اپنا فیچر سیکیور کرنے کا بالکل حق ہے ناظرین ساتھ ہی جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میریٹ لسٹ بہت زیادہ یونیورسٹس نے لگا دی ہیں جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ بہت زیادہ پرشانی کا شکار ہیں ناظرین بتاتا چلوں کہ جسٹس کا پی ایم سی کو چاہیے کہ وہ یونیورسٹس کو حکم دے کہ میریٹ لسٹ جو ہے اس قدر نہ بڑائے سٹوڈنٹ ایڈمیشن نہ لے پائیں تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو جسٹس نے ایک بڑا فیصلہ یہ دیا کہ سٹوڈنٹ کو ایم سی کیوز جتنے آؤٹ آف سلیبس آئیتے ہیں اتنے مارکس دیئیں 35 جا 42 جو بھی ہیں ناظرین جسٹس کے دو بڑے اہم فیصلے آگئے ہیں ایک یہ کہ آؤٹ آف سلیبس جتنے بھی ایم سی کیوز آئے ہیں اتنے سٹوڈنٹ کو مارکس دیئے جائیں دوسرا یہ کہ سٹوڈنٹ کی پریشانیوں کو حل کیا جائے پی ایم سی کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے تیسرا یہ کہ یونیورسٹس کو پی ایم سی حکم دے کہ میریٹ لسٹ اس قدر نہ بڑائیں کہ ہر سٹوڈنٹ جو ہے اپنے فیوچر کو لے کے پریشان رہے تو ناظرین تین یہ تو بہت اہم فیصلے آ چکے ہیں اب ناظرین سندھ ہائی کورٹ میں کل یا پرسو جو سماعت ہوگی بہت ساتھ سٹوڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیٹس ریکنڈیکٹ ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ آگے اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس فیصلے پر راضی تھا کہ ایم کیٹس ریکنڈیکٹ کروائے جائیں کیونکہ اس سال ایم کیٹس بہت زیادہ مشکلات ایم کیٹس کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ایم کیٹس ریکنڈیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ساری افائیں ہیں یا جو بھی ہے کل کے کیس میں جمعہ رات تک یہ چیز ہر چیز کلیر ہو جائے گی کہ ایم کیٹس ریکنڈیکٹ کروائے جائیں گے نہیں کروائے جائیں گے جو بھی مشکلات جو بھی مسئلہ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے تو ناظرین آپ جمعہ رات تک تو آپ کو مست ویٹ کرنا پڑے گا ناظرین ہم آپ کے ساتھ ہر لیٹس انفرمیشن شیئر کریں جس طرح ہمارے پاس پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ ہے ہم نے آپ کو اس سے آگا کیا آج کا ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ہم نے آپ کو آگا کر دیا اب لاہور ہائی کورٹ کا جیسے ہی فیصلہ ہے اس سے بھی ہم آپ کو آگا لازمی کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو اگر اچھی لگے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے شکریہ پاکستان زندہ بات